آگے پڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنا مزید تاخیر کا شکار ہو گیا جہاز کو نکالنے والی کرین بردار بورٹ بھی ساحل پر پھنس گئی ہے خراب بوسم کی باعث آپریشن ملتوی کر دیا گیا جہاز کے شپ ایجن کیپٹن آسم کا کہنا ہے کہ آپریشن کل دوبارہ شروع کریا جائے گا کراچی کے ساحل پر پھنسا جہاز وبالے چان بن گیا جہاز کو نکالنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی جہاز کو نکالنے والی کرین بردار بورٹ بھی ساحل پر پھنس گئی بورٹ کے انکرز بھی خراب ہو گئے جہاز سے قبل کرین بردار بورٹ کو ساحل سے نکالنا ہوگا جہاز کے شپ ایجنٹ آسم اقبال کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا ایم ایم ڈی کے منظور شدہ پلین کے مطابق ساحل پر انتظامات مکمل ہیں البتہ موسم کی خرابی کی وجہ سے آپریشن نہیں ہو سکا ان کا کہنا تھا کم گہرائی کی وجہ سے ٹک آگے نہیں آسکتے کل تین اشاریہ ایک چھ میٹر کی ٹائڈ ہوگی اس لیے گیارہ بجے جہاز نکالنے کا آپریشن شروع کر دیا جائے گا اور اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کموڈو ریٹائر سید محمد عبید اللہ ہماری صاحب لائن پر موجود ہے اویس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت اویس صاحب جہاز پھس جاتا ہے آکے کراچی کے ساحل پر لیکن 23 سے 24 دن ہو چکے ہیں اس جہاز کو پھسے ہوئے کیا وجہ ہے کہ اب تک نہیں نکالا جا سکا دیکھئے یہ ایکسیڈنٹ ہے اور ایکسیڈنٹ پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں یہ جہاز کا اس موجودہ پوزیشن میں آ جانا اس کی پرائیمری دو ریزن ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے علاقے بہرمیند میں یہ جو مونسون چلتی ہے ساؤت ویسٹرلی ونڈ چلتی ہے تیس پینتیس نوٹ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے اور اسی طرح بہت سٹرونگ ٹائٹ بھی ہے کرنٹ بھی ہے جو ہر چیز کو ساحل سمندر کی طرف پھیکتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس جہاز میں پرابلم یہ تھی کہ اس کے انجیس تقریباً ٹی پرسنٹ رہ گئی تھی اور دونوں انکل اس کے لوس ہو چکے تھے ٹوٹ چکے تھے تو وہ اللہ کے کرم پہ اللہ کے رحم و کرم پہ اور موجوں کے رحم و کرم پہ اور پانی کے رحم و کرم پہ ویڈن نو ٹائم ایک جگہ آ کر جہاز پھس گیا اور اس جہاز کا یہاں پھسنا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے نائنٹین ایٹی ون میں ٹو ریورز شپ بھی یہیں اگزیکلی تقریباً اسی جگہ آ کر پھس گیا تھا پھر ٹو تھاؤزن ون میں ایک جہاز یہاں آ کر پھس گیا تھا اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں جہاز یہاں آ کر پھس گیا ہے تو اس کے یہاں اس وقت پھسے ہونے سے یا یہ ریت میں دھسنے سے یہ ایکسیڈنٹ نہ تو پہلا ہے اور اللہ نہ کرے نہ آخری ہوگا دنیا میں ہر جگہ یہ بزنس رسک ہیں جو اس بزنس میں ہیں ٹکر ہو جانا ڈوب جانا سائل سمندر پر چھڑ جانا ہونا نہیں چاہیے مگر یہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ ابھی تک کیوں نہیں نکالا جا سکا پاکستان میں اس وقت کوئی ڈیڈیکیٹڈ پرائیویٹ سیلویج کمپنی نہیں ہے سالویج کمپنی کا مطلب میں آپ کے ناظرین کے لیے آسان لفظوں میں بتا دوں کہ یہ کام کسی پورٹ آتھارٹی کا یا یہ کام کسی اور ادارے گورنمنٹ کا نہیں ہوتا یہ سیلویج کمپنی بہت زیادہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جن میں بہت ساری انجینئرز ہوتے ہیں سٹرکچرل انجینئرز ہوتے ہیں ٹگز ہوتے ہیں بورٹس ہوتی ہیں پاکستان میں ایز آف ناؤ ایز آف ٹوڈے دیر آر ویری لیمیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلویج فسیلیٹی کسی کے آن کسی کے پاس بہت تھوڑی ہے ڈیڈیکیٹڈ سیلویج کمپنی کوئی نہیں ہے یہ سی میکس کمپنی ایک ہے جو اس وقت ایک پرائیویٹ ادارہ ہے وہ بیسیکلی کانٹریکٹرز ہیں ڈی آر ناٹ ایگزیکلی سیلویج کمپنی اس جہاز کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے دبائی سے ایک لوڈ رافٹ ہائی پاکستان لوڈ رافٹ کا مطلب ہے کہ جو کم پانی میں بھی جا کے اپنا کام کر سکے پرناہ عام طور سے جو ٹک کے پیٹی کے پاس ہیں پی کیوے کے پاس ہیں ان کا جو پورشن پانی کے اندر ہوتا ہے اس کو ڈرافٹ کہتے ہیں اور وہ پانچ چھ میٹر سے کم پانی میں جا کے ان کی پاور ایفیکٹیو نہیں ہو سکتی وہ روز مرہ کے کام یعنی ڈیپ وارٹر میں رہتے ہوئے مین چینل میں رہتے ہوئے جہازوں کو لانے اور لے جانے کا کام کرتے ہیں اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے کہ اس کام سے ہٹا کے ان کو اس کام پر لگا دیا جائے یہ عام طور سے کسی پورٹ میں ایسا نہیں ہوتا ایکسیپ کہ وہاں پر گورنمنٹ کا ادارہ بھی سیلویج کا ہو سکتا ہے اور پریویٹ ادارہ بھی اب چونکہ یہاں ڈیڈیکیٹڈ کوئی نہیں ہے دوبائی سے جہاز ایک آیا تھا جو جہاز کیا ٹگ آیا تھا ہائی پاورڈ اور اس کا ڈراف کم تھا کہ جو کم پانی میں جا کے اس کو نہیں سکتا تھا پچیس جولائی کو وہ یہاں پہنچ چکا تھا اس نے اپنی طرف سے انیشل کوشش بھی کی مگر وہ بھی موسم اور اس کی وجہ سے تھوڑے بہت پرابلم میں آیا اور وہ واپس چلا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کو بچانے کے لیے آسمان سر پہ اٹھا لیا جائے پوری دنیا کی اور پورے علاقے کی سیلویج ٹیموں کو بلا لیا جائے یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے this is business اگر ایک چیز آپ کی سو روپے کی ہے آپ اس پہ پانچ سو روپے لگا کے بچانے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت اچھا بزنس پلان نہیں ہوگا اب اگر مجھ سے آپ یہ پوچھیں کہ بھائی جہاز کی قیمت اس وقت کیا ہوگی یہ جہاز 98 میٹر لمبا اور 20 میٹر چوڑا ہے دو ڈھائی 3 میٹر اس کا ڈرافٹ ہے 3600 dead weight ٹینج کا مطلب اس کا آپ سمجھیں carrying capacity ہے اور 1200 ٹن اس کا لوہا ہے صرف لوہا تو اگر اس کو فرض کریں نکال بھی لیں تو اتنی ہی ایفرٹ کریں گے ایم شور کہ جتنے کی اس کی ورث ہے اگر اس کی ورث بہت زیادہ نہیں ہو فر اگزامپل میں ایک آپ کو براڈ فگر دیتا ہوں کہ یہ 2010 کا جہاز ہے اور تقریباً اس کا لوہا جو ہے وہ 1200 ٹنگیا قریب ہیں آج کا ریٹ گڈانی میں 570 ڈالر پر ٹنگ کے حساب سے اگر یہ لوہا ہو تو یہ بکے گا یعنی اسی قیمت کتنے ہوئی 7 لاکھ ڈالر تقریباً 10 کروڑ روپے تو اس چیز پر اتنی ایفرٹ کر کے بچا کے اگر ہمیں یہ ایک تھیورٹیکل بات ہے اس کو بچانے کے لیے اگر 20 کروڑ روپے لگا دیں دوبائی سے چارٹ ٹنگ مگا لیں اور فلانی جگہ سے بوٹے مگا لیں تو اس پہ خرچہ اس کی اپنی قیمت سے شاید زیادہ ہو جائے جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے تو اب جو کچھ پاکستان میں کسی کے پاس کانٹریکٹر کے پاس اپنا جو ان کے ایجنٹ ہیں کیپٹن آسیم صاحب بیریہ فانڈیشن کے ہیں is doing a good job he is using all available resources but all available resources are good enough at the moment کہ اس کو لے کر آئیں اور زیادہ resources لگائیں گے تو اور زیادہ پیسے دینے پڑیں گے تو یہ بنیادی طور سے owner کی ذمہ داری ہے کہ وہ arrange کرے دوبئی سے منگائے فجیرہ سے منگائے ایران سے منگائے ممان سے منگائے مگر وہ بھی اتنا ہی کچھ منگائیں گے جتنے یعنی اس کو ایک وارہ کھائے گا یعنی ایک cost effective cost economic cost پڑے گی یہ بات ہے جناب اس کے ابھی تک نہ نکلنے کی اگر آپ ٹیکنیکل ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب کب شروع ہوگا یا یہ کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اچھا کموڈور صاحب یہ جو سیلویج کمپنی کی آپ بات کر رہے تھے تو یہ پاکستان نے اب تک اس جانب کیوں توجہ نہیں دی اس معاملے سے ہٹ کر بھی بات کی جائے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بہت ہی امدہ سوال کیا تو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے چودویں سپارے کی خالبا رابطہ ہو گیا بڑی تفصیل کے ساتھ کموڈور ریٹائر سید محمد عبداللہ صاحب نے یہ معاملہ سکریہ آپ کے مقا موسیقی